حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی فلسطین پر جس طرح سے ظلم ڈھایا جا رہا ہے اسلامی ممالک جو ہیں وہ بیادان سے کب آگے بڑھیں گے دیکھیں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو شرکِ عوست ہے اس کے سینے میں جو خنجر جو پوست تھا اس نے پورے خطے کا آمن برباد کر کے رکھ دیا اور اگر آپ صرف اس کی ماضی کی تاریخ پر نظر دورائیں تو یہ خنجر پوست کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے ماضی میں کشمیر کو بھارت کے حوالے کر کے پورے جو ہے اس خطے میں بھی ایک آمن پر گرھن لگا دیا تھا اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین کے سرزمین کو اسرائیل میں ان کا بیج بویا تھا اور آج بھی وہی لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اس نے وہ سپر پاور تھے اب جو ہیں اب وہ مل کر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور دو چیزیں جس کی وہ باتیں کرتے ہیں عالمی سطح پر اور خاص طور پر وہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں کا امریکن میڈیا وہ کس چیز کی بات کرتے ہیں کہ جناب اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ پہلے اٹیک ہماس نے کیا لیکن اس وقت ان کی آنکھیں کیوں بنتیں اس وقت ان کو انسانیت کا یہ علمدار کا جھنڈا ان کے دل میں کیوں نہیں جو ہے وہ ابرا کہ جب اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم ڈھاتے تھے جب وہ راکٹ لانچر جو ہے وہ وہاں پر اٹیک کرتے تھے مزائل جو ہے وہ لانچ کیے جاتے تھے اس وقت وہ کہاں تھے آج ان کو یہ یاد آگیا کہ ہماس نے پہلے کیا ہماس نے کیوں کیا اس وقت اس لیے کیا کہ آپ نے گدشتہ پندرہ سالوں سے جس طرح وہاں پر عذیت ڈالی جس طریقے سے ان پر جو ہے وہ ظلم ڈھائے اور آئے روز کیا کیا وہ ایک پٹی بھی آپ نے جو نہیں چھوڑی تو پھر ہماس نے اگر آپ اس کی تحقیقات کریں جو چیزیں سامنے آ رہی ہے میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے تو ہماس نے جو پٹی تھی وہاں پر ایک مختصر سی ایک جو ہے وہ اسرائیلی کیپ بنایا اور یہ ان کو بتایا گیا کہ یہ آپی کے لوگ ہیں اور وہاں پر تربیت ہوئی اور یہ وہ لوگ تھے جو واقعی تنگ آ چکے تھے ان کے ظلموں سے تن سے اور پھر ایک نہ ایک دن انہ نے تو نکلا تھا ازادی کے لیے اور انہوں نے اٹیک کیا اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پاکی یہ اسلامی ممالک ستانڈ میں 57 اسلامی ممالک ہیں اور اگر یہ اسلامی ممالک اکٹے ہو جائیں تو آپ اندازہ کریں بلکہ ان کو چھوڑیں یہ صرف یہی عرب جو امارات میں تو کچھ آتی ہے اسلامی ممالک یہی اکٹے ہو جائیں تو جو سوا دو دو عرب تقریباً پونے دو عرب کی قریب مسلم کمیوٹی بنتی ہے اور آل مسلم ممان بنتے ہیں تو ان کو یہ دو وقت یا تین وقت کی روٹی دے سکتے دیر دو سال تک دے سکتے اتنا ان کے پاس پیسہ ہے اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نواز آئے لیکن کیا ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے ایک دوسرے کو ہم اکٹے نہیں ہو سکے آج تک اور آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ وہ دشمن طاقتیں اسرائیل اور ان کے سپورٹر کیا کر رہے ہیں کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ٹیش کر کے فلسطین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ہمیں جو ہے اس کا ہوشی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے کہ کس طریقے سے دیگر جو ممالک ہیں امریکہ اور دیگر کس طریقے سے اعلیٰ درجہ کی منافقت کا جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر نہ انہوں نے پانی بند ہے جسا ابھی بتا رہے تھے سالسل صاحب کہ پانی بند ہے خوراک بند ہے ہسپتالوں میں لائٹیں نہیں ہیں وہاں پہ ایک واحد تھا غزہ میں جس کو آپ نے بند کر کے رکھ دیا پلانٹ وہاں پہ ہوسپیٹرز بڑے پڑے ہیں اور وہاں پہ جو بچارے لوگ ہیں اپنے عزیزوں کی لاشیں نکالنے کے لیے جو ملوے کے نیچے دبے تلے ہیں ان کو نکالنے کی یہ ایک یا دو بندے جاتے ہیں اور وہی لا کے دفنا دیتے ہیں اتنے بڑے حالات ہیں تو وہاں پر عالمی جو سادشے جو اپنانے بنانے والے ہیں ان کو نظر نہیں آرہا کہ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کمال کے قسم کے جو بنائے گئے تھے محلات ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے رکھ دیا تو اسلامی ممالک کوئی کٹھے ہو کر ایک یکجہ ہونا پڑے گا اور پھر یہی تو ہم سوال ہے کب یکجہ ہوں گے کب یہ یک آباز بنیں گے دیکھیں کوشش تو کئی جگہوں پر کی گئی کئی تقاریریں بھی کی گئی یوینوں بھی جا کے باتیں کرتے ہیں لیکن باتیں پھر یہی ہیں کہ مفادات اپنے اپنے ملک کے اپنے ہیں کوئی اس سے معاملات پر فوکس کرنے تو تیار نہیں ہے ترجیحات میں ان کی شل لگتا یہ شامل نہیں ہے تو اس پر ہمیں جو ہے ہر سورج جو ہے ایک نہ ایک دن مسلم ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹا ہو کر یہ نہیں ہے کہ او آئی سی کہتا رہے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے قوام متحدہ کہتے رہے ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں کس طرح آپ ظلم ڈھا رہے ہیں اس پر جو ہے ان کو آپ نے جو الٹی میٹم دیا ہے جو اسرائیل نے اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ یا نہیں رکا تو یہ جو حالات بتا رہے ہیں کہ یہ آگ پھیلے گی ان کے ہمسائے ممالک میں جیسا لبنان اور شام کی طرف موف کرتی چلی جا رہی ہے پھر آستہ آستہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی اور پھر یہ صرف یہ اس خطے تک نہیں رہے گا پھر یہ پوری دنیا اب وہ وقت آ چکہ ہے جو دنیا کی آنکھوں پر جو پٹی بن دی ہے اب اس کو اتارنے کا وقت آ چکہ ہے تمام اسلامی ممالک کو آگے ہونا ہوگا بڑھنا ہوگا اور اس کے لئے آواز اٹھانی ہوگی بلکہ اقدمات کرنے ہوگی ایک واضح لاحی عمل جو ہے وہ سامنے لانا ہوگا